پروگرام ہے ذہنی ازمائی سیزن فورٹین اور سیگمنٹ ہے سائنس سے بھی آگے یا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیرے بیرے ستائیم بھائیوں مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے اور سلام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا ہینڈ شیک کرنا جسے ہاتھ ملانا بھی کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے اللہ کی پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتے ہیں تو ان دونوں کے جدہ ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور سلام یہ تو انٹرنیشنل پاسپورٹ ہے پہچان ہے ایک مسلمان کی اور کیسا زبردست اور شاندار دین اسلام ہے ہمارا کہ جب بھی مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ملاقات کے شروع میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں ہینڈشیک is the most important professional greeting across the world ملاقات کا سب سے بہترین انداز پوری دنیا میں وہ ہاتھ ملانا ہی سمجھا جاتا ہے یونیورسٹی آف الاباما کی ایک تحقیق کے مطابق ہاتھ ملانے کا انداز آپ کی شخصیت کی اکاسی کرتا ہے اگر آپ اگلے بندے کو اہمیت دیتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ اور صحیح گرپ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو اس سے آپ کا confidence اور اعتماد بڑھتا ہے اور اب ملاقات جس وجہ سے بھی آپ کر رہے ہیں کوئی میٹنگ ہے کوئی بزنس کی بات ہے کوئی تعلیمی معاملہ ہے اچھے انداز سے ہاتھ ملانے والا اس میٹنگ میں زیادہ کامیاب ہوگا گرپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنی زور سے پکڑ لیا جائے کہ اگلے کی ہڈیاں ہی چٹک جائیں بلکہ احتیاط کے ساتھ مسافہ کیا جائے ویسے دنیا میں آج انٹرنیٹ کا دور دورہ ہے میٹنگز ہوتی ہیں ورچول اور بہت سے اس طرح کے کام ہوتے ہیں لیکن ہاتھ ملانے کا کوئی متبادل نہیں ہے اور یہ سارے فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جب دونوں ہاتھوں میں ہیومن ٹچ ہوگا اور یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے بھارے شریعت میں درج ہے کہ مسافہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رمال وغیرہ حائل نہ ہو دونوں ہتیلیاں خالی ہو اور ہتیلی سے ہتیلی ملنی چاہیے تو پیارے پیارے سائیم بھائیوں مدری چینل کے ناظرین تمام جانداروں میں انسان کا ہاتھ سب سے یونیک اور منفرد ہے اس ہاتھ نے کتنے بڑے بڑے کام کیے اور ان میں سے ایک بہت بڑا کام وہ ہینڈ شیک بھی ہے اور اب میں قبلہ رکنشورہ حجی عبدالحبیبتاری صاحب دامت برکاتہ ملالی سے ارز کروں گا حضور آج کا دور بڑا کوئک اور فاسٹ ہو گیا ہے اب اسے علم کی کمی کہیں یا لا پرواہی کہیں کہ اس اہم ترین کام کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے جب سلام کرتے ہیں تو صحیح طرح سے الفاظ پورے نہیں بولتے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہیں اور اگر اٹھا لیا تو صرف انگلیا ٹچ کر دیں اور اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں آپ کا پوری دنیا میں سفر رہتا ہے ماشاءاللہ اتنی ملاقاتیں رہتی ہیں کچھ آپ رشاد فرمائے کہ یہ ہینڈ شیک کی امپورٹنس کتنی ہے یہ الحمدللہ بہت پیاری بات کہی اور سلام کو عام کرنے کی تو ہمیں ترغیب احادیث میں بھی ہے لوگ آج کل ہیلو گوڈ بائی ٹاٹا اور سناؤ اس کی بجائے پہلے سلام کرنا چاہئے سلام پہلے ہے کہتے ہیں کلام سے پہلے بھی سلام ہے دیکھ تو سلام عام کرنا چاہئے اس میں نیکیاں ہیں اور پھر مصافحہ کریں دونوں ہاتھ ملائیں بلا حائل ملائیں ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے موبائل لے کے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں ایسے ہاتھ ملانا سنت نہیں ہے دونوں ہتیلیاں کھالی ہوں اور ہاتھ ملائیں تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا محبت سے ملائیں گرم جوشی سے ملائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی جناب